ایک اور بڑی خبر بڑی خبر جی ٹونٹی اجلاس کو لے کر ہے جی ہاں ناظرین جی ٹونٹی اجلاس آئندہ اجلاس جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر ہونا ہے اس کا اعلان اگرچہ پہلے ہی کر دیا گیا ہے اور کمیٹی بھی بنائی گئی ہے لیکن پاکستان اس پورے معاملے پر خفا نظر آ رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ٹونٹی اجلاس جو جمہو کشمیر میں ہوگا دوہزار تئیس میں اس کا وہ بائیک آٹ کرنگ ہے اور اس سلسلے میں باز اضافتہ طور پر دفتر خارجہ جو پاکستان کا ہے انہوں نے چین ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوششیں بھی کی ہے جی ٹونٹی سمیٹ دوہزار تئیس کے حوالے سے بھارت کی طرف سے پہلے ہی حساب کر دیا تھا کہ اس بار جمہو کشمیر کے اندر ہونی ہے اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں لیکن بھارت کے اس پروگرام کو لے کر پاکستان کو کافی اتراز ہے اور پاکستان اب چائنا ترکی اور سعودی عرب کا ساتھ لے کر اس اجلاس کو سٹرین اگر کے اندر نہ ہو اس حوالے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ارجنٹینیا آسٹریلیا برازیل کنیدا چائنا جرمنی فرانس انڈیا انڈونیشیا جاپا ریشیا یوکے اور دیگر ملک اس کے میمبر ہے اس لیے اس جی ٹونٹی کو انتہائی ہائی پروفائل گروپ مانا جا رہا ہے پولیٹیکلی بھی اکنومکلی بھی لیکن اس بیچ شہباز حکومت کا بڑا فیصلہ کی بائی کارڈ بھی ہوگا اور روکنے کی بھی کوشش ہوں گے سیدھے چلیں گ کر چکے رحمت اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ مزید خبر ہے یہ ڈر ستایا جا رہا ہے پاکستان کو یا پاکستان کی ناکامی ایک اور سامنے جی دیکھئے بلکل ناکامی اسے آپ کہیں گے چونکہ جس کے سہارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجشتہ دھائی سالوں میں ہر پلیٹ فارم پر دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر پاکستان کا کوئی بھی نمائندہ ہو چاہے وہ وزیراعظم رہے ہو عمران خان تب ہو یا اب شباہ شریف ہو تب ہو جب بھی کسی کے گلوبل پلیٹ فارم پر بولنے کا بات کرنے کا موقع ملتا ہے جمہو کشمیر کے بغیر ان کی بات پوری نہیں ہوتی جمہو کشمیر پر جس اند میں پروپیگنڈا کیا گیا اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بارہ سرکار کے طرف سے بہت ساری کوشش کی گئے اور بہت ساری کامیابیں ملی ایک بڑی کوشش ہے ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ دوہزار تیس کے شروع میں ہی پوری دنیا دیکھ لے گئی کہ جمہو کشمیر جس پر پاکستان مسلسل جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلاتا رہا ہے اس کی سچائی کیا ہے جمہو کشمیر کی ناملسی جمہو کشمیر میں ترقی اور جمہو کش حال میں سچائی کیا ہے وہ دنیا دیکھے گی اور اسی لیے اسی لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ جمہو کشمیر ہے جمہو کشمیر کے علاوہ اگر یہ پروگرام ہیدر آباد میں ہوتا ممبئی میں ہوتا دلی میں ہوتا تو پھر پاکستان بہت خاموشی کے ساتھ رہتا ہے لیکن پاکستان نے پلان جو بنایا ہے چونکہ وہ جی ٹوانٹی کا ممبر نہیں ہے اور مہمان کی طور پر بمہدو نہیں کیا گیا ہے اسی لیے انہوں نے بادابتہ طور پر جمہو کشمیر میں ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کا بائی کارٹ کرنے کی کا اعلان کیا ہے اور بائی کارٹ کیونکہ خود اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتا اس لیے اپنے پارٹنر ملکوں کو کہیں نہ کہیں گھرنے کی یا ان سے بات کرنے کی سمجھانے کی گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کی تیاری شروع کر دی گئے تین ملکوں کا نام آپ نے بتایا دو اور بڑے ملک ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی کھل کر کے بات کی جائے گی اس پر کہ وہ بائی کارٹ کریں یو ایس اور یوکے کا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ بقیت جو جتنے جی ٹونٹی ممالک ہیں ان تمام سے سفارتی سطح پر بات چیت کرے گا پاکستان پلاننگ پوری بن رہی ہے چونکہ ابھی جی ٹونٹی کے اجلاس میں وقت ہے اس لیے پاکستان بھی بہت اتمنان کے ساتھ بازارت طور پر خط کی تیاری کر رہا ہے اور سفارتی سطح پر کس طرح سے ملاقات کر کے انہیں بتایا جائے گے کہ جمہ کشمیر میں کیا کچھ ہے اور کس طرح سے جمہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان متنازع خطہ ہے اور اس زیادہ بہتر رہے گا تو اس طرح سے سمجھانے اور گمراہ کرنے کی کوش ضرور کی جائے گی لیکن دو تین باتیں اہم ہیں جو پہلے ہی بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اس کے بہکاوے میں نہیں آنے والا ہے چونکہ سعودی عرب کے اندر ہی جب دوہزار بیس میں اجلاس ہو رہا تھا جی ٹونٹی کا اسی وقت اعلان کیا گیا تھا کہ اگلا اجلاس ہندوستان کی مذبانی میں ہوگا ہندوستان اس کی صدارت کر گا ہندوستان کی صدارت اسی سال کے دسمبر میں ملنے وال اس کے بعد دوہزار تیس میں جمہو کشمیر میں باجابتہ طور پر جی ٹونٹی کا اجلاس ہوگا چین کے بات یہ ہے کہ چین پاکستان کی سنتا نہیں ہے چین پاکستان کو ہدایت کرتا ہے پاکستان کی ہدایت چین نہیں لگتا اور چین کے ساتھ ہندوستان کے جو رشتے رہے ہیں حالانکہ ان دنوں کھٹائی کے شکار ہیں لیکن یہ چین بھی ایک موقع اچھا تلاش کر کے اسے دونوں ملکوں کے رشتے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا تو چین بھی بائیکارٹ نہیں کرے گا ترکی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ترکی ابھی تک خاموش ہے اس معاملے پر چونکہ پاکستان کی طرف سے بھی اس وقت ترکی سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ابھی کوشش نہیں کی گئی ہے یا تیاری نہیں ہو رہی اس لئے ترکی کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے اور بازابطہ طور پر جو کوشش دوسرے ملکوں سے ملنے کی ہے جی ٹونٹی کے دیگر میمبران تھی ان میمبران سے بھی بازابطہ طور پر اس میں بڑا ایک بڑا فوکس ہے یو اے ای کا اور گزشتے دنوں ہم نے دیکھا کہ وزی دنوں طرف سے بعد میں پوزیٹیو وائپس آئی ہیں وہ یہ صاحب بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت اور یو اے ای کا رشتہ اور زیادہ گہرہ اور مضبوط ہوگا اکنومک ٹائس اور زیادہ ہوں گے اور پھر کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کے لیے جمہو کشمی گامنٹ کے ساتھ قرار کیے ہیں اور کچھ چیزیں آگے بھی بڑھ رہی ہیں جو ستائیس ہزار کرو روپیے کی انویسمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ جو سمیٹ ہوگا یہ ایک فاؤنڈیشن سٹون ڈال سکتا ہے جمہو کشمیر کے لیے کہ آنے والے دنوں کے اندر اور بھی کچھ لوگ آگے آئیں گے اگر یہ سٹریم لائن ہوا سارا کچھ جو دیکھے بلکل اسے سمیٹ سے جمہو کشمیر کا دو بڑا فائدہ ہوگا ایک تو جمہو کشمیر پہ جو رونا رویا جاتا ہے چاہے وہ جمہو کشمیر کے اندر پاکستان کے حامی ہوں یا پاکستان کو بھائی خواہ سمجھنے والے ہوں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموشی مل جائے گی جواب مل جائے گا دوسرا ایک ہے کہ عالمی سطح پر جس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں آئیوائی انویسمنٹ کے شکل میں ہو یا بڑی بڑی کمپنیاں ج ہوتی ہیں جن کو اچھی جگہ اور اچھے مواقع کی تلاش ہوتی ہیں انہیں بھی بازابطہ طور پر جمہو کشمیر میں آ کر کے دیکھنے سننے سمجھنے کا موقع ملے گا اور اپنے کیا کچھ مواقع ہیں کیا اپورچنیٹیز ہیں انہیں دیکھنے کا موقع ملے گا دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کو بھی اس میں مدو کیا گیا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے بھی بازابطہ طور پر ریپرزنٹیٹو ان کے آ رہے ہیں تو یہ ساری جو بڑی بڑی کمپنیا اور بڑے بڑے ممالک کے جو رہنما آ رہے ہیں نمائندے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک طرح سے اسے آپ بیجنس سمیٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بیجنس سمیٹ کا جائل سے بات ہے جمہو کشمیر ہوگا تو جمہو کشمیر کو سیدھے طور پر بڑا فائدہ ہوگا گلوبل سمیٹ کا جو فائدہ ہوا تھا ستر ہزار کرو کا ستر ہزار کرو کا وہ آپ نے بتایا چلیں بہت شکریہ رحمت کلیمہ مرزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال پاکستان کی یہ کوشش رہے گی کہ جی ٹوئنٹی کا سمیٹ جو سال دوہزار تیز پر منقض ہونے جارہا ہے جمہو کشمیر کے اندر وہ نہ ہو اور اس سلسلے میں ڈپلومیٹک ایفورٹس کو اور تیز کرے گا پاکستان اور پاکستان کی مختلف ذراعہ ابلاغ سے جو خبریں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لابینگ کی جاری ہے چین کے ساتھ بھی ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی اور دیگر یو اے ای ملکوں کے ساتھ بھی تاکہ وہ بھارت پر دباؤ بنائے اور جمہو کشمیر کے اندر یہ نہ ہو پاکستان کی طرح سے پہلے ہی حساب کر دیا کہہ تھا کہ جمہو کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقے کے اندر اس طریقے کی کانفرنس ایک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور یو اے این تک یہ معاملہ پچھلے دنوں چلا گیا تھا لیکن بھارت سرکار نے جس خاموشی کے ساتھ ڈپلومیٹک ایفورٹس کو اور تیز کیا ہے اور اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوہزار تہیس میں جو کانفرنس ہوگی جی ٹونٹی کی وہ جمہو کشمیر کے اندر ہوگی کشمیر گاٹی کے اندر ہوگی وہ ایک بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا ہوا ہے